کوگ اسٹوڈیو سیزن 14 کے نئے گانے سے متعلق بڑی خبر آگئی کوگ اسٹوڈیو سیزن 14 کے پہلے گیت توجھوم کے خلاف نرملا مگانی نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا عمر گوٹ کی ابرتی ہوئی گلوکارا نرملا مگانی نے توجھوم گانے کی دھن سے متعلق ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ویڈیو بیان میں نرملا نے دھنٹو گلفاز میں کہا ہے کہ انہوں نے 14 جون 2021 کو توجھوم گانے کی دھن زلفی صاحب کو بھیجی لیکن زلفی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد جیسے ہی عابدہ پروین اور نسی بولال کی آواز میں توجھوم گانا مقبول ہوا تومر گوٹ کی گلوکارا منظر عام پر آگئی اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کیونکہ نرملا مگانی اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کرتی دکھائی دی کہ توجھوم کی دھن انہوں نے ہی زلفی کو بھیجی تھی انہوں نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ دوسرے روز زلفی صاحب کا جواب آیا کہ انہوں نے ان کی دھن نہ سنی اور نہ ہی موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی ویڈیو میں نرملا مگانی نے زلفی صاحب سے پیسے کا تغازہ تو نہیں کیا لیکن یہ ضرور کہا کہ ہو سکے تو جھوم گانے کی دھن کا کریڈٹ انہیں دیا جائے ساتھ ہی نرملا نے دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ انصاف کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی نرملا مگانی نے مزید کیا کہا خود ہی سن لیجئے میں نرملا مگانی انگر کمپوزر رائٹر چودہ جون دو ازار اکیس کو میرے سلکی صاحب کو ساتھ کمپوزشن اپنی شیئر کی اور ان کی ایک میمبر ہے تنگ ٹینک کی میمبر ہے نتاشا نورانا ان کو بھی میرے ساتھ کمپوزشن اپنی شیئر کی اور سلکی صاحب سے میں نے ایک ورش کی سر آپ مجھے چانس دیں میرے پاس اوڑیجنل میوزک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ مجھے چانس دیں تو میں اپنا اوڑیجنل میوزک آپ کے ساتھ کروں تو انہوں نے کوئی سپانس نہیں دیا پھر کوکس سٹوڈیو سیزن فورٹین کا جو پہلا کا نرلیز ہوا تو وہ جیسے ہی میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ سیم ٹیون تھی جو میں نے ان کو سینڈ کی تھی تو پھر میں نے صاحب کو فون کیا میسیجز کیا تو ان کا کوئی رسپانس نہیں دیا ایک دن بعد ان کا رسپانس آتا ہے وہ بولنے کہ میں نے ٹیون ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری پہلے سے ٹیون کرنے کی تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ان سے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجھے ٹیڈٹ دے دے باقی جو میرے بھی فون لیے جانگے ان کے بھی فون لیے جانگے یہ فون پورنسک ہوں گے اس کے بعد کون جھوٹا ہے کون سچا یہ سب پتا چل جائے گا اور یہ اب فیصلہ کریں گے خیال رہے کہ کوئی سٹوڈیو سیزن 14 کا گیت تو جھوم اب بھی یوٹیوب اور ٹیوٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس گانے کو اب تک کرنوں لوگ دیکھ چکے ہیں تو جھوم گانے کی مقبولی کی بڑی وجہ معروف گلوکارہ، عبدہ پروین اور نصیب الال ہیں ان دونوں لیجنڈ گلوکارہ کی بدولت یہ گانہ اتنا مقبول ہوا لیکن اب نرملا مگانی کی جانب سے ظلفی صاحب پر تو جھوم گانے کی دھن چوری کرنے کا الزام لگائے گیا ہے جو انتہائی سنگین معاملہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کون سچ بول رہا ہے کیونکہ نرملا مگانی کے ویڈیو بیان کے باوجود پھوک اسٹوڈیو کے ظلفی صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا اس لئے جب تک ان کا موقف سامنے نہیں آتا معاملہ سلجتہ دکھائی نہیں دیتا